بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت نہم مضمون اردو اردو کی کتاب حصہ نظم برسات کی بہارے معلم زیاء الرحمن شاید کا تعرف نظیر اکبر آبادی تاریخ پیدائش سترہ سو پینتیس تاریخ وفات اٹھارہ سو تیس اصل نام ولی محمد جائے پیدائش دلی تصنیف کلیات نظیر پیارے بچوں آج جو ہم نظر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے برسات کی بہاریں جس کے شاعر ہیں نظیر اکبر آبادی تو اس کا بند نمبر ایک ہے ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں سبزوں کی لیلہاہت باغات کی بہاریں بوندوں کی جمجماہت قطرات کی بہاریں ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں تو سب سے پہلے حوالہ شیئر لکھیں گے سنف سخن نظم ہے برسات کی بہاریں شاعر کا نام نظیر اکبر آبادی اس کے بعد ہم مفہوم لکھیں گے برسات میں سبزیں جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں باغوں میں بہار آتی ہے اور ہر طرف بوندوں کی جمجماہت ہوتی ہے یعنی ہر جگہ برسات کی بہاریں نظر آتی ہیں تو اسی طرح اب ہم تشریح کا آغاز کریں گے یعنی کہ تشریح طلب شیئر میں نظیر اکبر آبادی موسم برسات کی بہاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں ہر طرف ہمیں بہار ہی بہار نظر آتی ہے یعنی کہ برسات کا جو موسم ہوتا ہے وہ انتہائی دل نشین ہوتا ہے اور دل فریب ہوتا ہے اور اس دل فریب موسم میں ہر طرف جہاں بھی ہم نظر دڑائیں ہمیں ہر طرف برسات کی بہاریں نظر آتی ہیں اور وہ برسات کی بہاریں کیا برسات کی بہاریں ہوتی ہیں جن میں سبزوں کا لیلہانہ باغات کا جھومنا جو ہے وہ شاعر کو جو ہے وہ لبھا رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ میں جہاں دیکھتا ہوں تو مجھے ترو تازہ سر سبز و شداب جو سبزہ ہے وہ جھومتا ہوا مہکتا ہوا لہکتا ہوا نظر آتا ہے اسی طرح باغات میں بھی ہر طرف جو ہے مجھے ترہ ترہ کے رنگ رنگ کے پھول اور پھل جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں ہر طرف یعنی کہ جو ہے زمین جو ہے دھرتی جو ہے وہ ہر پوری جو ہے وہ بہاروں سے جو ہے مزین نظر آتی ہے انتہائی خوبصورت اور دل فریب نظر آتی ہے ساتھ ساتھ شاعر یہ کہتا ہے کہ برسات کے موسم کا جو سب سے بڑا خاصہ ہے وہ بارش کا ہونا ہے وہ بارش میں وہ جو بوندوں کی جو جمجمہت ہے وہ بوندوں کا جو دلکش جو نظارہ ہے وہ جو قطرات کی جو بہاریں ہیں جو پودوں پر پتوں پر بارش کے جو قطرے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انتہائی دل فریب ہیں وہ دل کو انتہائی مسہور کرتے ہیں اور اس مسہور کی وجہ سے اس خوبصورتی کی وجہ سے شاعر جو ہے برسات کی بہاروں کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے برسات کا موسم کس قدر خوبصورت اور دل نشین ہوتا ہے یعنی کہ ہر طرف ہر جگہ جہاں کہیں ہمیں ہماری نظر پڑتی ہے یا جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں ہر طرف جو ہے وہ بہار ہی بہار نظر آتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں اس بات کیا 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 تذکرہ کروں کیا کیا ذکر کروں کہ میں بتانے سے قاسر ہوں کہ برسات کا موسم کس قدر حسین اور دل فریب ہوتا ہے اور ہر طرف برسات کی بہاریں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں اس طرح آپ شیر کی تشریقہ اختتام کریں گے اور آخر اپنی طرف سے ایک حوالہ شیر اس کے اندر آپ لکھیں گے بند نمبر دو ہے بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں پڑھتے ہیں پانی ہر جا جلتل بنا رہے ہیں گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں کیا کیا مچیں ہیں یاروں برسات کی بہاریں حوالہ شیر صنف سخت نظ برسات کی بہاریں شائر کا نام نظیر اکبر آبادی مفہوم بادل اور جھڑیاں دھومیں مچا رہے ہیں ہر شیہ پانی میں بھیگتی نظر آتی ہے یعنی ہر طرف برسات کی بہاریں ہیں تشریف تشریف طلب شیر میں نظیر اکبر آبادی برسات کی بہاروں کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بادل ہوا کے اوپر وہ مست چھا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں ہر طرف آسمان پر ہمیں بادل ہوا کے اوپر سوار جو ہے اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آسمان پر ہر طرف جو ہے کالے بادل چھا جاتے ہیں اور آسمان پر جو ہے وہ اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ بادل جو ہے وہ جو ہے چھا جاتے ہیں اور جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو جھڑیاں ہوتی ہیں وہ بادل جو می برساتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دھومیں مچانا شروع ہو جاتے ہیں وہ ہر طرف جو ہے مستیوں میں دھومیں مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ جلتھل بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ یہی بادل اور جھڑیاں ہوتی ہیں جو برسات کے موسم میں پانی برساتے ہیں اور پانی برسانے کے بعد وہ زمین جو کئی دنوں سے خوشک ہوتی ہے وہ تر ہو جاتی ہے اور اس قدر تر ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ جلتل بناتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے ہر چیز جو ہے وہ پانی سے نہا جاتی ہے پانی سے تر ہو جاتی ہے گلزار بھی کے ہیں سبزیں نہا رہے ہیں شاعر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ان بارشوں کی وجہ سے ان بادلوں کے پانی کی وجہ سے جو ہے جو گلزار ہیں جو باغات ہیں جو کھلیان ہیں جو درخت ہیں وہ سب بھیگتے ہیں اور سبزیں نہای ہوئے نظر آتے ہیں یعنی کہ ہر طرف جو ہے ترو تازگی نظر آتی ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالی نے نباتات کے طور پر پیدا کی ہے ان کے باغات ہیں گلزار ہیں پھل پھول ہیں وہ بارش میں بھیگے ہوئے نہای ہوئے اور ساس اترے اور اجلے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ برسات کی بہاروں کی خوبصورتی ہے کہ وہ برسات کے پانی سے ہر چیز جو ہے وہ مزین ہو جاتی ہے ہر چیز جو ہے اپنے حسن کو دبالہ کر لیتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں برسات کی بہاروں کا کیا کیا تذکرہ کروں کیونکہ برسات کے موسم میں ہر طرف جو ہے وہ بہارے ہی نظر آتی ہیں ہر طرف جو ہے خوبصورتی اور رنائیاں ہی نظر آتی ہیں بند نمبر تین ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے بچھوا دیئے ہیں حقنے کیا کیا ہرے بچھونے کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں حوالہ شہر صنف سخن نز برسات کی بہاریں شاعر کا نام نظیر اکبر آبادی مفہوم برسات کے موسم میں ہر طرف جنگلوں میں ہرے بچھونے بچھے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے تو تشریق آغاز کریں گے نظیر اکبر آبادی جو کہ اس شیر کے اندر برسات کی بہاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں ہر طرف جو ہے ہمیں سبزہ جو ہے ایسے پھیلا ہوا نظر آتا ہے جیسے زمین پر اللہ تعالی نے ہرے بچھونے بچھا دی ہو زمین کو اللہ تعالی نے سبز چادر میں ڈھاپ دیا ہو لپیٹ دیا ہو وجہ یہ ہے کیونکہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو برسات کے موسم میں ہر طرف پانی جو ہے سے جلتھل ہو جاتا ہے ہر طرف جو ہے ہر سبزے جو ہے وہ پانی میں نہا جاتے ہیں اور زمین جو کہ سہراب ہو جاتی ہے اور اس سہرابی کے باعث زمین جو ہے اپنے اوپر جو ہے سبزے کی چادر اوڑ لیتی ہے یعنی کہ قدرت اللہ تعالی جو ہے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی طاقت سے زمین کو جو ہے سبز چادر جو ہے وہ اوڑ دیتا ہے اور سبز چادر سے کیا مراد ہے وہ سبز چادر جو ہے یہی گھاس ہے یہی پودے ہیں یہی درخت ہیں جو زمین کو جو ہے سر سبز و شداب بنا دیتے ہیں جو کہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی دل فریب نظارہ ہوتا ہے تو شائر کہتا ہے کہ نہ صرف زمین میں بلکہ جنگلوں میں جو ہے جہاں سارا سال جو ہے پودے پیدا نہیں ہوتے جہاں خوشکی کا عالم ہوتا ہے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں جب بارش کا موسم آتا ہے برسات کا موسم آتا ہے تو جنگلات میں بھی اللہ تعالی ہرے بچھونے پیدا کر دیتا ہے ہرے بچھونے بچھا دیتا ہے ہر طرح جو ہے سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے تو اللہ شائر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا کیا ذکر کروں اللہ تعالیٰ کی اس انام و اکرام کا کیا ذکر کروں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں پر کیا ہے کہ برسات کے موسم میں ہر طرف ہمیں شادابی و سرسبزی و شادابی نظر آتی ہے ہر طرف ہمیں درخت پودے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے اندر وہ ایک مخصوص قسم کی رانہ ہی لیے ہوتے ہیں تو زمین سبز چادر اوڑ لیتی ہے تو شاعر کہتا ہے یہ نظارہ انتہائی دل فریب اور مسہور کن ہوتا ہے تو یہ سب برسات کی بہاروں کا ہی نتیجہ ہے جو میرے اللہ کی حکم سے ہوتی ہے تو شاعر ان برسات کا بہاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر طرف ہمیں برسات کے موسم میں سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے پیارے بچوں جیسا کہ قوائد و انشاء کا صفحہ نمبر 31 آپ کے سامنے واضح ہے اب آپ اس کے واہ جمع کی مشک کریں گے اور واہ جمع میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں واہ اکیلے کو کہتے ہیں جمع جب سے جو ایک سے زیادہ ہو مثال کے طور پر سیف واہد ہے اور اس کی جمع سیوف ہے واہد سفر ہے جمع اسفار ہے واہد شہ جمع اشیاء شریف اشراف یا شرافہ شیطان شیعتین صرف اصناف صفت صفات زد ازداد طائر طیور تلسم تلسمات ظاہر زواہر جیسا کہ آپ کے سامنے چند ایک واہد جمع میں نے آپ کے سامنے پڑھے آپ اسی طریقے سے یہ سارے واہد جمع کو آپ یاد کریں گے تو جیسا کہ آپ کے پیج پر آپ کے سامنے واضح ہے انہی کو آپ نے واہد جمع کو آپ نے صفحہ نمبر جو اکتیس پر جو آپ کے سامنے واضح ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے پیارے بچوں جس طرح ہم نے نظم برسات کی بہاریں کے پہلے تین بند پڑے اور شائر کا جو تعرف بھی ہم نے پڑھا وہ آپ نے ان کو اپنی نوٹ بکس کے اندر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ جو آخر میں ہم نے جو واہد جمع پڑے صفحہ نمبر اکتیس کے وہ واہد جمع بھی آپ نے یاد کرنے ہیں موسیقی